رمضان المبارک کے تیسرے اور آخری عشرے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ کہ اس کا آخری حصہ جہنم کی آگ سے ازادی کا ہے اب اس عشرے کی مخصوص دعا کون سی ہے اس بارے میں قرآن و حدیث نے کوئی دعا کو متعین نہیں کیا کہ صرف یہ دعا ہے البتہ وہ دعائیں جن میں عذاب جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے ان دعاوں کو اختیار کیا جائے مثلا ایک حدیث میں دعا ہے کہ اللہم اجیبنی من النار فجر اور مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ پڑھ لینے سے انسان کو یہ رتبہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ شام سے پہلے مر جائے تو جنتی ہے جہنم سے محفوظ ہے شام کو پڑا صبح سے پہلے مر گیا تو جہنم سے محفوظ ہے اور جنت میں جائے گا تو اس دعا کا احتمام کیا جائے اللہم اجیبنی من النار اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا مجھے ازادی عطا فرما اور اس کو اجیرنا بھی پڑھ سکتے ہیں اجیرنی میں مجھے صرف اپنی بات ہوگی جب اجیرنا کہیں گے اس کا معنی ہوگا کہ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا اور اسی طریقے پہ قرآن میں دعا آتی ہے اس میں بھی عذاب جہنم سے آخر میں پناہ مانگی گئی ہے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے البتہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے مسند احمد اور ترمذی شریف کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو پھر اس میں کیا پڑوں کون سی دعا مانگوں میرے آقا نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعف عنی اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں مجھے بھی معاف فرما دیجئے اس لیے اس دعا کا تاقراتوں میں احتمام کریں پتہ نہیں ان میں سے کون سی شب قدر ہو تو بہر حال جہنم سے خوب پناہ مانگیے رب کی رحمت مانگیے معافی مانگیے اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے حضور علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرمائے